اسباب جریان جریان کے جو اسباب آج کل عام طور پر پائے جاتے ہیں وہ تو جلگ اگلام کسرت مباشرت اور کسرت شہوانی خیالات ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے لیکن جن وجوہات سے مرز جریان پیدا ہو سکتا ہے اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو پانچ قسم پر منقسم ہوتے ہیں نمبر اون فساد منی نمبر دو فسادہ غیہ منی نمبر تین فساد مزلہ محافظ منی نمبر پانچ گودوں کا فساد نمبر پانچ ازائل عبادی کا فساد اب علامات جریان پیان کرتا ہوں اس کے علامات جو ہیں وہ مندجہ دیل ہیں جب جریان کا مرض ایک عصہ تک اسی شر کو آرز رہے تو اس میں مندجہ دیل تکلیفات اور عوارزات پیدا ہو جاتے ہیں نمبر اون مریض تکان کا متحمل نہیں ہو سکتا نمبر دو دماغی یا جسمانی محنت سے بہت جلد تھک جاتا ہے نمبر تری اس کے خیالات منتشر ہو جائے کرتے ہیں نمبر فور حافظہ میں فطور اور فہم و ادراک میں خلل رہتا ہے نمبر فائی سر بھاری رہتا ہے نمبر سیکس اسبی دردیں مثلا سین چہرہ سینہ کمر وغیرہ میں خفیف سا درد رہتا ہے نمبر سیون کھانے کے بعد میدہ میں درد سکیل ڈکار اور نفق پیدا ہو جاتا ہے نمبر ایڈ سینہ میں جلون اور تضابی کی خفیت پیدا ہو جاتی ہے نمبر نائن کھانے کے بعد نین کا گلبہ نمبر ٹین سوزش کلب ہول دول دل کا ڈوبنا نمبر گیارہ طبیعت میں بے استقلالی نمبر بارہ رات کو بے خوابی یا ودخوابی نمبر دیرہ درانے سر یعنی سر چکرانا نمبر چودہ کانوں میں آواز تنن کانوں میں آواز تنین نمبر پندرہ درد کمر نمبر سولہ قبض عام حالت میں ان کے علاوہ بول میں یعنی پشاہ کرنے میں خلل واقعہ ہو جاتا ہے مختلی قسم کے رسوع فاسفیٹ اس میں نکلتے ہیں کبھی مسانہ میں بھی خراش ہو جاتی ہے مسانہ کی گردن سے مقد اور حشبہ تک درد اور بار بار بول کی حاجت ہوتی ہے احلیل میں خراش اور سوجش ہوتی ہے لرزہ سا پایا جاتا ہے ریر کی ہڈیوں پر چھونٹیاں سی رینگتی ہوئی ملوم ہوتی ہیں ارانوں وغیرہ میں درد پندلیوں میں پھر سکن سماعت میں فرق ذائقہ میں خلل جلد کا سیاہی مائل زرد آنکھوں میں نیلے ہلکے سر کی چندیاں میں درد انٹھے میں خفیف خفیف درد وقت منصد تطبیت چچڑی گصہ ورم تنخائب سن لوگوں کے میل جول سے طبیعت منتنفر مایوسی پست ہمتی آواز کمزور بے طاقت اور کمزور بے طاقت علا تناسل کی کمزوری قوت باباطل یا بلکل کام جمع کرنے سے یہ باسبب نکائس منی نطفہ انعقاد نہیں پکڑتا ہڈیاں دکھتی ہیں زیفہ اصاب آخر اشتہا کم ہو جاتی ہے روز باروز لاغری بڑھتی جاتی ہے یعنی مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور مریض مسلول سا معلوم ہوتا ہے اگر اس سسنہ میں تب شدینک تو جائے تو مریض میں کوتے برداش کم ہونے کے باعے جلد خاتمہ ہو جاتا ہے اکثر اقاد آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے بلخصوص جہاں سبب جلد ہو تو اکثر مرگی پڑ جاتی ہے مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں یا فالج کا حملہ بھی ہوتا ہے گویا یہ سب علامات یا سو طبیعت مادہ کی علامات ہیں جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں حقیقت میں جلد اغلام کسرت مباشرت کی آدار سوہ طبیعت مادہ والے مریض کو ہوا کرتی ہے اور یہی سبب اس کا علاہ ہے بوری کیسر سے خموزیت دم کر درانے خون میں مل کر ایسی خواہشات کا موجہ ہوا کرتا ہے مریض ان آداد پر مجبور ہوتا ہے جہاں جہاں یہ مادہ پہنچ ہے اسے اس عزو کے فیل میں تفریض اور افراد پیدا ہوتی ہے مریض بیچارہ ایک مشتصہ بن کر رہ جاتا ہے تشخیص مرض علامات جو عام طور پر جریان منی کی مجودگی میں پائے جاتی ہیں ابتدائی اور آخری حالت میں تو وہ مذکور ہوتی اب یہ عمل نہائی درسان ہے کہ جب کوئی ایسا برد سامنے آئے اور اس میں ان علامات سے اکثر پائے جائیں تو انس کی نصبہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ سو طبیعت میدہ یا سو مزمن میدہ کا مریض ہے جس کو متقدمین سو مزاج میدہ کے نام سے معصوم کرتے ہیں یعنی جانتے ہیں جلگ اگلام کسرت مباشرت اس کے بعد جریان احتلام سرت انزال کمزوری نامردی آگے بڑھ کر سوزاک فرخہ اتش گیرہ بنتے جو ہماری خود کردہ کرتوتیں شامل ہوتی ہیں اس مرض میں جسے جوانی ہوانی کہتے ہیں وہ چند ازا کی کتو طاقت کا نام ہے اگر انسان ان پر کنٹرول کرے تو بوڑا ہے تو نوجوان ہے اگر ان پر کنٹرول اپنے بعد قائم مقام چھوڑے یعنی صحیح اور تندرست اولاد پیدا کرے مولوی کی صحیح تندرست تعلیم و اخلاق مشرط و متمدن وغیرہ کا والدین ذمہ دار ہیں جس جوڑے کی عام صحیح اچھی ہوگی اس کی خاص کفتیں اپنی اصلی حالت پر ہوں گی یعنی ازا کرے گی برخلاف اس کے جس جوڑے کے اضای تناسل میں نقص ہوں گے اور ان کی صحیح اچھی نہ ہوگی ان کی اولاد کبھی اچھی والی صحیح والی اور تندرست والی اچھے جسم والی اور طبعی عمر پانے والی نہیں ہوگی ملک کی بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے افعال زمیمیا بکسرت شروع ہو گئے ہیں جو مردانہ زنانہ کوکتوں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں ملک کے نوجوانوں میں ایک فیصد شاید ایسا شخص مل سکے گا جو ان افعال سے بچا ہوا ہو ورنہ 12-13 سال کے ہی جب ہوتے ہیں تو جلگ لگانا شروع کر دیا مشت دنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگلام کی مشک شروع کر دیتے ہیں مشکل سے اگر کوئی افعال زمیمیمیاں سے بچ گیا تو نوجوان ہونے پر کسرت مباشر کا شکار اور دلدہ ہو گیا امساد پیدا کرنے والی عدوی یاد کا استعمال شروع ہوا اس سے مردانہ کوکتوں میں بگاڑ ہونے کے علاوہ ان کی عام صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور زندہ درگوڑ کے مسادق ہو جاتے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی بعض اس قسم کے نجائد افعال جاری ہو گئے ہیں جو ان کی خاص قوتوں اور خاص عزائے تناسل میں بگاڑ اور خراب برباد کر دینے کے علاوہ ان کی خاص صحت جسمانی پر بورا اثر ڈالتے ہیں پس جس جوڑے کی عام صحت قراب اور برباد ہو چکنے کے علاوہ مقصوص قوتوں میں بھی نقص بگاڑ پیدا ہو گئے ہوں ان کے ملاب سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کبھی عمر والی لمبی عمر والی نہ ہوگی اور ان کی صحت کبھی اندار اچھی نہیں رہ سکتی طب اور متعلقین طب کا فض ہے کیونکہ ان پر برباد کرنے والے عمر زمیمیاں کی بھیک کنی کریں اور اپنے ملکی بھائیوں کو ان سے نجات لائے اور ان کی صحت و تن رسی اور عمر کو بہترین بنانے کی کوشش کریں میرے خیال میں یہ میرے خیال میں یہ عمر دو طرح کی کوشش سے سر انجام پاس سکتا ہے نوجوان کوئی نافع کبیہ کے معذرات سے اگاہ کرنا اور جو مبتلا ہو گئے ہیں ان کو باز رکھنے کی کوشش کرنا نمبر دو جو لگن نافع زمیمیمہ کے برے اثرات سے متاثر ہو چکے ہیں اور صحت کو بگاڑ بیتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنا اور اثرات سے اگاہ ہوں اور آنے والی نسلیں محفوظ اور عمر طبعی حاصل کر سکے مجھے اس بات کا نہایت افسوس ہے کہ اکومت میں ایسے ضروری عمر کی طرح توجہ نہیں تھی حالانکہ پلینگ اور ملیریا اور دیگر ایسے متعدی امراض سلط وغیرہ پر لاکھوں اوپیہ بے نتیجہ طور پر خرچ کر رہی ہے اور ڈاکٹر لوگ طرح طرح کی بے اصول و مذہکہ خیز باتیں سنا کر پپلی کا بہت ارپیہ پیسہ برباد کر رہے ہیں اور اس عمر کے نئے جو تاؤون اور ملیریا اور وہ ایسی امراض سے زیادہ خطرناک اور محلے کے ایک پیسہ بھی کھچ نہیں کیا جاتا امر دوم پر اس وقت تک کافی توجہ نہیں ہوئی اتباع ڈاٹر اس عمر پر کافی توجہ مبزور کریں اور اپنے صحیح اور مکمل تجربہ سے عوام کو اگاہ کریں تاکہ ہمارے ملک سے یہ بلا دور ہو جو صحاب ان باتوں میں کافی محارد اور تجربہ رکھتے ہیں ان کو ضرور اپنی رائے اور تجربہ سے مستحفیظ کرنا چاہئے لہذا مناسب ہے کہ میں خود اس معاملے میں پہلے کچھ لکھوں چنانچہ جس قدر معلومات مجھے سمر میں ہے ناظرین کی خدمت میں مخصر عز کرتا ہوں قیمت معلومات بقول اطبع انسان کی تمام مردانہ قوت و مردانہ خاص ازا اور ان کی ترقیب و ترطیب کا منشاہ یہ ہے کہ وہ منی تیار کریں اور قابل اولاد بنا دیں اور عورت کے عظوم مخصوص رحم تک پہنچا دیں اور عورت کی زنانہ خاص قوت اور زنانہ خاص ازا اور ان کی ترقیب و ترطیب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرد کی منی کو رحم تک پہنچنے دیں اور جب وہ رحم میں پہنچ جائے تو اس کی حفاظ تو پرورش کریں اور وقت معینہ پر بچہ پیدا کریں مجھے چونگے صرف مردانہ کونتوں کی مطلق اور ان میں ہونے والے امراض کی بابت کچھ لکھنا ہے اس لیے صرف امراض مخصوصہ مردان کا ہی ذکر کروں گا قبل از ان امور کا بیان کرنا کروں ضروری ہے سب سے پہلے مردانہ خاص ازا اور ان کی خاص قفیتوں کے مطلق کچھ میں تشریح کروں گا جسے وہ تمام امور بخوبی سمجھ میں آسکیں جن کا ذکر میں اپنے اس مضمون میں کروں گا مردانہ تقسیم ازا مردانہ خاص ازا دو حصوں میں منقسم کیے جا سکتے ہیں نمبر ازا محصلہ منی جو کہ منی کو حاصل کرتے ہیں یا تیار کرتے ہیں جو خون میں مناسب اجزاء لے کر منی بناتے ہیں منی تیار ہونے کے بعد وہ وحشاتہ نافلہ منی کے رستے خزانہ منی میں آ جاتی ہے اور وہاں محفوظ رہتی ہے جب تک اس کے اخراج کی صورت پیدا نہ ہو جائے جس وقت اس کے اخراج کی اصباب پیدا ہوتے ہیں اس وقت منی خزانہ منی سے نکل کر دو نالیوں کے ذریعے جنہیں کنات دافع کہا جاتا ہے ازا قدامیاں سے گزر کر احلیل میں آ جاتی ہے اور ازا نافلات منی یعنی قذیب اس کو مناسب یا گیر مناسب جگہ گرا دیتا ہے ٹیسٹیکلز یہ دو قدودی اجسام ہیں جو تین گلافوں اور ایک بیگ میں ملفوف یعنی لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ہر ایک کا اندازہ تقریبا کھبوتر کی انڈے کے برابر ہے جنہیں عام الفاظ میں ہم خسیاں یا ٹٹے کہتے ہیں مگر دونوں طرف سے تبریز طول تقریبا سوا انچ سے لے کر ڈیڑھ انچ اور از ایک انچ سوا انچ کے جیسے اور طول تین بالش تک ہوتا ہے حقیقل میں یہی نالیاں بیچو در پیج ہو کر خسیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں شکل بناتی ہیں اگر ان کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا دو میل تک تربیل ہو جاتا ہے ان کا پہلا گلاف ایک سب سے اوپر ایک قیسہ ہے جس کو صفن کہتے ہیں مواد منی خاص رنگوں کے دریئے قدیم تحقیقات کے مطابق جب ان میں آتے ہیں تو وہ خسیوں کی بریق نالیوں میں آ کر گردش کھاتے ہیں اور سفید ہو جاتے ہیں جدی تحقیقات میں خسیہ کی جادب قدودوں کے دریئے اجزاء منی جذب ہو کر نالیوں میں گردش کھاتے ہیں اور پہتگی اور سفیدی حاصل کرتے ہیں خسیوں کے گرد بریق رگوں کا ایک بہت بڑا جال ہے جس کے دریئے مواد منی کو آفت رفت جاری رہتی ہے برگ نالی جو کے دول میں دس گز کے قریب پیچ تقریب تین چار انگش جگہ کہتی ہے خسیوں کی بریق نالیاں جو منی کو تیار یا جذب کرتی ہیں منی کو تیار کر کے اس بڑی نالی میں پہنچاتی رہتی ہیں اور کچھ حرصہ کے لیے منی اس نالی میں رہ کر مزید پختگی حاصل کرتی ہے کنات النافلات المنی یہ ہلکی نالی بڑک کے انتخار سے شروع ہو کر خسیہ کے اصاب اور رگوں کے ساتھ ہوتی ہوئی باہم گلاہ میں لپٹی جا کر فرطک نکلنے کی جگہ پہنچتی ہوئی پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے اور معائم تقسیم اور مسانہ کے درمیان سے گزتی ہوئی منی کے خزانہ تک پہنچتی ہے فیل اس کا صرف خسیوں سے منی بذری نالی برگ لے کر خزانہ منی تک پہنچا دینا ہے یہ دو خزانے معائد مستقیم کے آخری عیسی اور مسانہ کی سفلی سطح کے درمیان پائے جاتے ہیں ان کی دواریں تین طبقوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے بیرونی طبقہ شبکہ دار جھلی کا درونی خشیہ مخاطیہ اور درمیانی نہمی ریشوں پر مشمیل ہے درمیانی طبقہ لچکدار زد رنگ کا ہوتا ہے غشہ مخاطیہ کا رنگ پھیکا اور اس کے اوپر طول میں ایک بری بری شکن ہوتے ہیں تھیلی دار حیصہ میں یہ انچی انچی منی سے نکل کر عزو کی جڑگ قریب گدا گدامیہ سے پہلے باہم مل جاتی ہے اور گدا گدامیہ سے گزرتے ہوئے احلیل میں داخل ہو جاتی ہے فیل جب کوئی تحریک ہو کر منی یا منی سے نکل کر جدا ہوتی ہے تو کنات دافہ اس کو احلیل میں پہنچا دیتی ہے گدا گدامیہ یہ گدودی جسم ہے جو کہ احلیل کے ایک حصہ مسانہ کے اگلے سرے کو گھرے ہوئے ہے کنات دافہ باہم مل کر اس میں سے گزر کر احلیل میں داخل ہوتے ہیں یہ گدود ڈیڑھ انچ لمبی ایک انچ موٹی ہوتی ہے اور اس کی اوپر کی سطح کا فائدہ صرف احلیل کو تر کرنا اور رستہ منی کو نرم اور ملائم کرنا ہے یہ چند جزائے مرکم ہیں سرعہ رنگ کی جند رگیں پتھے ازلات پدہ گھشائیں جھلیے جسام مخرب جسم سفنچی احلیل وغیرہ یہ جسم تین حیثوں پر تقسیم ہوتا ہے سر یعنی حفشہ جڑ جسم سب سے پہلے جسم جر سے ہشفہ تک تمام جسم اجسام مخرب اور جسم سفنجی سے مرکب ہے اجسام مخرب مخضو کے نیچے اور اوپر ہیں جسم سفنجی ازلو کے درمیان نچلی طرف جسم حلیل کا سرعہ ہے اور اس کی درمیانی اور بریونی جگہ کو سیون کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے اجسام یہاں تک ہشفہ کے شروع سے کسی قدر پہلے باہم مل گئے ہیں ان کی شکل بائینہ اس طرح ہے ان اجسام کی جڑے دونوں طرف سے ازم آز ازلو کی جڑ کے گرد نوا کی ہٹی سے متصل ہیں اور ان میں گویا جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو قذیب کے قدر کہا جاتا ہے اور بدن سے ازلو کا اتصال انہی سے ہے نچلی طرف جس طرف ان کا خلاہ ہوتا ہے وہ جگہ اجسام سفنجی سے پور ہے جسم سفنجی جب آگے بڑھتا ہے اور جس جگہ اجسام مخزم باہم مرتے ہیں وہاں سے وہ نچلی طرف ہو کر ازلو کی شکل کو مکمل کرتا ہے یہ حرصہ اجسام یعنی دو مخزب اور جسم سفنجی کھانہ دار واقع ہوئے ہیں شاہ تقسیم ہو کر ہرصہ جسام کے خانوں میں پھرتے ہیں اور جا بجا لہمی ریشے بھی ہیں جب عظوم میں خیدش ہوتی ہے تو اس کی طرف خون خسرت سے آتا ہے جس سے تمام چھوٹی چھوٹی رگیں پر ہو جاتی ہیں اور پھیلتی ہیں جسم کا زیب کے اوپر یعنی پشت کی طرف دو خاص جلییں بھی ہیں جو ایک دوسرے کے نیچے اوپر ہیں اور ایک چمڑے کو ہٹا دیا جائے تو اس کے نیچے جلی پائے جائے جائے جو دبیز ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے اس جلی میں ازلاتی ریشے با کسرت پائے جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ تدعال میں جلی بھی ان کے ساتھ پیلتی ہے اور اپنے اوپر والی جلی کو بھی پھیلاتی ہے اوپر والی جلی کا کام نہ صرف اپنے سے نیچے جلی کی فادر کرنا بلکہ اپنے اصاب کی مدد سے ازو کو اس کے تنے یا خیزش کے وقت اوپر کی طرف کھینچ دی اور کام ازو کو خیزش کے وقت سیدھ رکھنا اور اوپر کی طرف جھکنے سے روکنا ہے ازو کی خیزش ازو کی شریعان دن سے خون ازو کی طرف لاتی ہیں اور ازو کی وریدیں اس خون کو واپس لے جاتی ہیں یہ وریدیں بیج ازو میں جسام مخرب کے نیچے واقعہ ہوتی ہیں اور گوشت بھی ہوتا ہے اس میں یہ واقعہ ہوتے ہیں جو ازو ازو آلت خیز کے نام سے معصوم ہے جانے جاتے ہیں خیزش کے وقت یہ ازو تن جاتے ہیں اور ازو کو دوسری طرف جھکے رہنے سے جھکنے سے روکتے اور ازو کو سیدھا رکھتے ہیں اس کے علاوہ کذیب کے بیخوں یا جڑوں کو اپنی طرف سے دباتے ہیں جس سے ان کی نجلی وریدیں بھی دب جاتی ہیں ازو کے درمیان ایک نالی ہے جس کے ذریعے بول یعنی پشاب اور منی کا اخراج ہوتا ہے یہ نالی مسانہ سے شروع ہو کر کذیب کے دہانہ تک آتی ہے اور یہ جلی سے بنی ہوئی ہوتی ہے جو چورو سے اخری تک سب سے اثر کیے ہوئے ہے یہ جو زندہ شخص میں ساڑھے سات انچ سے پونے آٹھ ہی تک لمبی ہوتی ہے جس جلی کا اس پر اثر ہے وہ جلی کتنات داوختہ اور خدانہ منی تک پہنچتی ہے اس میں اصاب کی بریگ بریگ داریں مجود ہیں زکی الحس ہیں حلیل پر جو اثر نہائی ذکی الحس ہے ضرورت کے وقت خون اور روح آنے سے اس کی حس بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ظاہرین یعنی حس کی قبطوں کے دریئے اصاب کے سبب کسی محرک اور لفظ پیدا کرنے والی چیز کے سونگنے یا چکھنے اچھی صورت کو دیکھنے اس کی ایک خاص اثرات سے دماغ کوئی تحریک محسوس کرے تو اس وقت شہوانی خیالات کی دماغ کے خاص حیصوں میں ابتدا ہوتی ہے جس کا اثر ان پر پہنچتا ہے دل کے خاص حیصہ کو محسوس کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو رگیں خون کو ازائے تناسل کی طرف لے جاتی ہیں ان میں غیر معمولی حرکت شروع ہو جاتی ہے جس سے ازو کی شریعانیں پھرتی پھیلتی اور اپنے سات اجزائے سفنجی کو منتخص کرنا شروع کر دیتی ہے خون کی یہ روح جب ازو کے خشوہ تک پہنچتی ہے تو اس کے اثر حصہ دار ہونے کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہوتا ہے تماغ میں پیدا شہوانی خیالات کو اور بھی ہبارتا ہے اور دل پر اپنا اثر جاری رکھنے کی بہت زیادہ کوشی کرتا ہے جس کا انتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رگے خون کے بیشتر آنے سے زیادہ بھردی ہوئی اور بھر جاتی اور خانہ دار اجسام کو اور بھی پھلاتی ہیں جس سے ازو کے دراز اور منفتق ہونے سے اطلاع آلد خیال بھی پھینچ جاتے ہیں اور اجسام مخرب کی چیڑوں یا ازو کے پیروں کو دباؤ ڈالتے ہیں جس سے وریدے یا خون کے واپس لے جانے والی رگوں کے رستے بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح ازو دارازی سختی مضبوطی اور تیزی اختیار کر لیتا ہے خون اور اس کے ساتھ روح کا دم بدم ازو میں اجتماع ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کے واپس جانے کا رستہ بند ہو جاتا ہے حتی کہ ازو میں پوری خیزش اور تندی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ازو کے اوپر جھلی کھینج کر ازو کو اپنی طرف کھینج تی اور نچلی طرف جھنے سے روکتی ہے ازو کو نچلے حصہ کو اپنی طرف کھینج تی ہے اس طرح ہر دو طرف کے ازلاد اپنی طرف کھینج تی ہیں اس سے ازو سیدھا کھڑا ہو جاتا اور تن جاتا ہے یعنی خیزش کھل جاتی ہے اب اگر سب ازا کام کرنے والے دروس ہیں خزانہ منی میں منی بھی مجود ہے تو یہ خیزش ایک مکمل خیزش ہوگی اور اس وقت ضائل نہ ہو سکے جب تک منی کا اخراج نہ ہو اور یہ اس طرح ممکن ہو ہو سکتا ہے کہ مباشر کی حرکات سے حشفہ اور احلیل کی جھلی کے اصاب کو دھکا لگتا ہے جس کا اثر خزانہ منی پر پڑتا ہے خزانہ منی میں اگر منی کثیر یا بہت گرم ہے تو ان حرکات کا تھوڑا سا اثر بھی خزانہ منی کے محافظ اصاب کو بے بس کر دیتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے اور چونکہ اس خرائی کے ساتھ اصاب کی جان یعنی روح بھی بہت سی خرچ خارج ہوتی ہے اور یہ سبب جوش کا موجب بنتا ہے اس لیے سب اصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انتشار طائل ہو جاتا ہے اور اگر خزانہ منی میں منی کلیل ہے اور نہ تو خیادش مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی مباشر کا فیل ایک معقول عرصہ تک جاری رہ سکتا ہے خیادش کی مذکورہ بھلا صورت اور ترطیب ایک طبعی حالت کی ترطیب ہوتی ہے اور حقیقی خیادش کے لیے جہاں سب اضائع تناسل کی درست دی ہوتی ضرور ہوتی ہے وہاں منی کا بھی خزانہ منی میں مجود ہونا ضروری ہے ورنہ ناقض حالت میں بھی خون کے دران سے کموں بیش خیادش ضروری ہوتی ہے جسے عموماً صبح کے وقت مسانہ کے بول سے پر جانے کے بعد یا بچبر میں حالانکہ اس وقت کی پدائش کا سسلہ ہی جاری نہیں ہوتا خیادش ہو جایا کرتی ہے اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں لیکن بہت ضروری ہے اسی لئے پیان کر رہا ہوں امراض مخصوصہ مردان عزائی تناسل مردانہ میں جو امور اولاً سبب نقائس ہو سکتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ امور ہیں جو کہ ہمیں دوسرے امراض بھی اگرچے ہمارے ہی بے تدالی سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عزائی تناسل تک ان کا اثر پہنچ جاتا ہے مثلا میدہ جگر گردے دل دماغ وغیرہ کا بکار ہو جانا یا کمزور ہو جانا ہون کی تولید امدہ طور پر نہیں ہوتی اس میں کئی قسم کے مواز فاسدہ پیدا ہو کر ترہ ترہ کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں اسی لئے سب سے پہلے اول امور پر بحث کرنا ضروری ہے کسرت مباشرت جلگ اگلام اگرچہ ڈاکٹروں وردیدوں حکیموں کا یہ مقول ہے کہ چوتھے ہیں کہ وہ اس کو ایک ماہ کے بعد انجام دے سکتے ہیں بعد تیسرے چوتھے روز تک بعض ہفتہ میں ایک بار یہ امور ہر ایک شخص کی طبیعت قوت و صحت پر منصر ہے حقیقت میں یہ فیل ایک طبعی فیل ہے اس لئے لازمی ہے کہ اس کی خود بخود خواہش پیدا ہو اور اس کے انجام پانے سے خاص فرہت اور بدن میں چستی پیدا ہو یہی ایک میار قائم کیا جا سکتا ہے برخلاف اس کے اگر فیل مباشر کو انجام دینے کے لئے اپنی کوشش یا کسی تحریک کے آدمی کو تیار ہونا پڑے یا مباشر کے بعد بجائے فرہت کے تھکان سستی گرانی کمزوری محسوس ہو تو یہ حد اتداز سے بڑا ہوا فیل خیال کرنا چاہیے اور یہی کسرت مباشرت ہے ان گندی اور کبھی عادت سے انسانی عذا پر اتنے بھرے اور بڑے اثرات پڑتے ہیں جیسے آگ کو پانی بجا دیتا ہے جو ہی یا فال انسان کی جوانی کی قوت کو جلا کر راک کر دیتے ہیں تفتیل اس کی درزیل ہے نمبر ای حضور تناسل کی اجزاء جیسا کیا پہلے معلوم کر چکے ہیں یعنی دو قسم کے اجزام اسفنجی پردے ازلاد رگے اہلیل حشفہ اس سے پہلے افعار زمیمہ کا حصر اہلیل پر پڑتا ہے اہلیل کے اندر نہاید باریق جلی ہے اور حشفہ کے پٹھے نہاید نطیب اور باریق ہیں قدرت نے ان میں تمام بدن سے کوتے حص زیادہ پیدا کی ہے جب جلگ میں ہاتھ کے خودرے پنس اگلام میں مقد کے پٹھے انستادیت یعنی رکنے کے باعث کسرت مباشرت میں بار بار اہلیل اور حشفہ کو کام کرنے سے رگنے پہنچتی ہیں تو اس طرح خون کا دورانیا زیادہ ہوتا رہتا ہے جس سے حشفہ کے پٹھوں اور اہلیل کی جھلی کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جب یہ فیل بار بار سے انجام پاتا ہے تو یہ حس بڑی ہوئی ایک خراش کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور جیسے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بدن کے جس سیسے پر خراش یا رگن لگ جائے وہاں خون کا دورانیا زیادہ ہو کر کسی قدر ورم ہو جاتا ہے اور اگر اس جگہ پر ہاتھ یا کپڑا چھو جائے تو تکلیف ہوا کرتی ہے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہشفہ اور احلیل میں اس رگر کے پیدا ہونے کے کم اور بیش خون کا اطلما ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خفیف سی ورم کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ یا زوم میں کمی بیشی خیدش پیدا ہو جاتی ہے جس جلگ اگلام اور کسرت مباشر کے آدھی کو ان افعال کے انجام دینے کی بار بار تحریک ہوتی ہے یہ ہس کا بڑھ جانا اور خفیف سا ورم رہنا گویا ایک تنبیح ہوتی ہے جس سے آجز ہوا مریض بے بس ہو کر بار بار ایسے افعال کا مرتقب ہوتا ہے انسان کے مقب میں قدرت نے ازلات اس قسم کے پیدا کی ہیں کہ اگر اندر کی طرف سے کوئی چیز باہر کی طرف نکال چاہیں تو وہ اس کی رکاوٹ نہیں کرتے مگر باہر سے کوئی چیز اندر داہل ہو تو وہ اس کو روکتے ہیں یہ یہی وجہ ہے کہ اگلام میں زیادہ زور دینا پڑتا ہے جس سے حشفہ اور احلیل کی جھلی میں خارش پیدا ہو جاتی ہے خراش آ جاتی ہے اور جلگ میں بھی یہی صورتحال واقعہ ہوتی ہے یعنی ہاتھ کی رگر سے پٹھے معافیے ہو جاتے ہیں اور وہاں دو درانے خون زیادہ ہو کر خفیف سا ورم پیدا ہو جاتا ہے حشفہ میں جو نازق ترین اصاب ہیں ان کی قوتوں اور نگرانی وہ رتوبت کرتی ہے جو عورت کے اندر اندام نہانی میں مباشر کے وقت پیدا ہوتی ہے اور وہ رتوبت علاوہ اور فائد کے عزو کو ترکر دیتی ہے مسلم طور ہو جانا جب اس کو روکا نہ جائے تو آہستہ ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور احلیل کی جھلی کو زکیل حس بنانے کے علاوہ قذیب کی جڑ میں گدا گدامیا کو بھی سوزش ناک کر دیتا ہے اس میں حص کے بڑھانے سے اس کی وہ رتوبت جو احلیل کو تر رکھتی ہے ضرورت کے وقت احلیل کو نرم رکھتی ہے اب بہت زیادہ اس میں سے رتوبت بہنے لگتی ہے اس رتوبت کا کسرت سے نکلنا وہی اثر پیدا کرتا ہے جو منی کے نکلنے سے ہوتا ہے اور ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ خیزت شوئی اور رتوبت نکلی ہوئی شروع ہوتی ہے اور قضیب سس یا نکارہ ہو گیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ رتوبت سوتے میں زیادہ بہتی ہے اور احلیل کے سراغ کر جمع ہوتی رہتی ہے ایسے لوگ جب صبح اٹھ کر بول کر یعنی پشاب کرتے ہیں تو ہشفہ کے باہم لب جڑے ہوئے ہوتے ہیں بول اول تو نکلتا نہیں ہاتھ سے لب کھولتے ہیں تو بول کی دو دھارے نکلتی ہیں زیادہ زور دینے سے سراغ احلیل سارا کھل جاتا ہے اور بول پورا خارج ہوتا ہے اسی طرح منی کا احلیل کے سراغ پر جم جانا اکثر رکعت جگہ ورم اور بعد مرتبہ زہم پیدا کر دیتا ہے جو بعد میں بڑھ کر سخت سزاق ہو جاتا ہے جو کہ بڑی سخت اور عصیر الاج بماری ہے احلیل کے لبوں پر اس طرح رتوبت کا جمنہ ان افعال کے کرنے والوں کو گویا تنبی ہوتی ہے پھر بھی اگر رکعت اور نکائس شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ ذکاوت حس بڑھتے بڑھتے انزالی نالی خزانہ منی خستین وغیرہ تک پہنچ جاتی اور مختلف نکائس اور تک علیف کی موجب بنتی ہے حساب وغیرہ دیگر اجزاء پر اثر حالہ اردناصل کے اندرونی جھلی پر جب پوری کہے کہ پٹھے برداتے خود کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے جب تک ان میں سے کام کرنے والے شیعے تبیر روح اور خون میں شامل رہنے کے علاوہ ازا صاحب میں ان کا کثیر حصہ صرف ہوتا ہے موجود نہ ہو اور پٹھے جس قدر زیادہ کام کرتے ہیں اسی قدر یہ روح یا زیادہ صرف ہوتی ہے حکمہ کا قول ہے کہ ایک بار کے فیل مباشر سے جس قدر یہ روح صرف ہوتی ہے اس قدر بدن کے کسی منی سل کے در طوبات اکثر رہتی ہیں اور اس کسی ایک فیل کا مرتقب ہو اور وہ اس کشتے کام لے کر اسے کوئی ایک جزو اور جزائے جہگار گانا سے جزو کو سیدھا رکھتے ہیں نسب تن زیادہ کمزور ہو جائے اور اس طرف کی حرارت اور روح کی آمد رفت کم ہو جائے اور رتوبتوں کا زیادہ اعتماع ہو جائے تو وہ عزو یا اس جلی یا ڈھیلی ہو جائے اور کچھی پیدا ہوگی اگر کوئی شخص ان افعال کا مرتقب ہو جس کے بدن یا زائد تناصر کے گرد نوا میں رتوبات کی قلت اور ان کی افعال کی حرکات اس سے پیدا شدہ آزی حرکار رہی صحیح رتوبات کا خاتمہ بھی کر دیں اور ایک طرف کے جزو پر بلخصوص اثر پڑے اور اس میں روح وغیرہ کی آمد و رفت بند ہو جائے تو وہ جز سکڑ جائے گا اور کچھ پیدا ہو جائے گی اسی لط میں تمام کا تمام کا زیب ورنا کم از کم اس کا وہ طرف جس طرف کا جزو مزگور سکڑ گیا ہے سیاہی مائل ہو جائے گا اور ایسی حال میں عزو لاغر بھی ہو زیادہ ہو جائے گا پس جلگ اگلام اور کسرت مباشر سے برونی طور پر احلیل اور حشوہ میں ذکاوت حس پیدا ہو جاتی ہے غدا مزی بار بار اپنے رتوبت کسرت سے نکل آلتا ہے عجسام سفنجی دب جاتے ہیں عزو غیر ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جڑ پتلی ہو جاتی ہے تمام پٹھے عدلے رگ اور جلیاں کمزور ہو جاتی ہیں عزو پر نیلی رگ ظاہر ہو جاتی ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ سب یہ میں یہ نکائس جمع ہو جائے عدلونی عضای تناسل پر اثرات پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حلیل سے لے کر خزانہ منی تک ایک جلی واقعہ ہوتی ہے جو تمام نالی میں بچی ہوئی ہوتی ہے اور چونکہ صاحب یعنی جلی کا حص رکھنے والا حصہ مشترک ہے اسی لئے جو اثر احلیل کے حشفہ پر ہوگا اس سے تمام نالی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی جب احلیل کی جلی میں ذکاوت حص شروع ہو جاتی ہے تو بڑھتی بڑھتی گدا گدامیہ تک پہنچتی ہے پھر اس کو معوف کرتے ہوئے آگے آگے بڑھتی ہے انزالی نالی اور اس کے تمام حیثوں کو کرتی ہوئی خزانہ منی کو پور کرتی ہوئی جہا پہنچتی ہے احلیل یہ اثر ہوتا ہے کہ جب کبھی قبض اور خزلہ کی نالیوں کا دباؤ خزانہ منی میں پڑا تو منی خزانہ سے نکل کر احلیل کے رستے خارج ہو گئی یا جب کبھی خفیف سے خیدش ہوئی اور چند حرکات کی گئی خواہ ہاتھ سے یا فیل مباشر کے ذریعے سے اس کا اثر حس کا پورا تسلط جمع لیتا ہے تو اسے اور ترقی ہوتی ہے سوتے میں جب خزانہ منی میں پہنچی تی ہے اور اصحاب کی حسنے سے بوجھ ملوم کیا اور اس کا اثر اصحاب کے دریعے دماغ تک پہنچا قوت وہمہ نے کوئی صورت گنا کر پیش کر دی خواہ میں وہ شہوت کے پچاری نے فیل مباشر شروع کر دیا اور منی خواہ میں خارج ہو گئی اس درجہ میں مباشر بھی ہوتی ہے اور حف بھی مگر جب اسے ترقی ہوئی تو اول تو حس اور لذت کا احساس نہیں ہوتا اور سوتے ہوئے ہی سوتے میں مہد چھ چھاڑ ہی انزال ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک معاملہ بڑھ جاتا ہے کہ نہ کوئی شکل دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی کچھ محسوس ہوا خزانہ منی کو منی کا بوجھ ملوم ہوا تو منی نے تو اس نے منی کو فوراً خارج کر دیا صبح بیدار ہوئے تو کپڑا گیلا ملوم ہوا تو پتا لگا ورنہ خبر ہی نہیں ہوتی یہاں تک پنکے پہنچنے پر بول کے ساتھ بھی منی خارج ہو جاتی ہے فضلہ کی راغوں کے دورے قبض کی حالت میں یا بول کے احلیل میں گزرنے اور اس کی سر سراہت کے معلوم ہونے سے خزانہ منی سے منی نکل آئی اور بول کے درمیان شامل ہو کر یا بول کے آخیر میں نکل گئی پھر یہ حالت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ رات کو بے خبری میں منی نکل جاتی ہے صبح بول کے ساتھ بھی اور دن میں کسی نام محرم کو دیکھنے یا شہوانی گفتگو سننے یا کلب لگا کر کپڑا پہننے سے بھی اسی طرح کسر سے اخراج منی کے جو نتائج اور نکائس ہیں وہ آئندہ بیان ہوں گے جب اس درجہ تک نوبت پہنچتی ہے تو اس تک آبت حس کا آثر برانچ اور اس کے مطلقہ حس پر پڑھتا ہے اور وہاں سے گزر کر خسیوں تک جاب پہنچتا ہے کچھ تو اس حس کے اثر اور کچھ اس آپ کی کمزوری سے خسیوں کی رگوں میں رتوبت جمع ہو جاتی ہے اور ان میں خون کی آمد و رفت کے رسال آستوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا علج کر گرا سی بن جاتی ہے اور خسیوں کو گزہ کم پہنچتی ہے جس سے وہ نحائل لاغر اور ڈبلے پدلے ہو جاتے ہیں ڈھیلے ہو جاتے ہیں مسانہ بھی ذکاوت کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا اہلیل کی جھلی کے دریہ وہ بھی متاثر و کمزور ہو جاتا ہے پشاپ دکھا گیا ہے دیگر آزائے بدن پر اثرات دیگر آزائے بدن پر ان کے برے اثرات کی فلاسفی معلوم کرنے سے پہلے اس عمر کی ضرورت ہے کہ اصاب منی اور عرواہ کے مطلق بعض ضروری معلومات سے آپ کو باقربر کر دینا چاہئے تاکہ اچھی طرح یہ مضمون سمجھ بجلی کی قوت سے بکسر مشین چل رہی ہوں اور مختلف کام کر رہی ہوں جس طرح انتہاروں میں سے کسی ایک نکارہ ہو جانے سے اس کی مطلقہ مشین اپنا کام بند کر دیتی ہے اسی طرح سے یہ صاحب جو عزائے بدن کی مختلف مشین وں مامندرونی بیرونی کام چلنا پھننا سونگنا چکھنا سننا دیکھنا محسوس کرنا سوچنا سمجھنا خواہش دل کا تڑپنا دورانے خون خضا کی تحلیل گلٹیوں سے خون کے رتوبت کی بدائش جسم کا پرورش پانا ہر ایک عزو کو اپنے اپنے مطلقہ کام کا سرانجام کر دینا وغیرہ وغیرہ انہی اصحاب سے انجام پاتا ہے ہر حصہ بدن میں ان کی تاریں پہنچتی ہیں اور چونکہ اس کارخانہ کے مشینوں کا باہر محاب اس میں گیرہ تلق ہے اور اکثر کام دوسری مشینوں سے وابستہ ہے اس واجتے ان تاروں میں سے اگر ایک تار بھی نکارہ ہو جائے نقصان پہنچتا ہے جس کی انتہا نہیں روح طبی اسطلاحات میں ایک قسم کے بخارات ہیں نحائل لطیف جو بغیر خردبین کے دخائی نہیں دے سکتی یہ بخارات خون کے لطیف ترین اور کار آمد اجزاء سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں شامل رہتے ہیں اس کے علاوہ صاحب نازق بھی ہے اور بدن کے ذرا ذرا فیل ان کی کافی مقدار خرش ہوتی رہتی ہے حتی کہ فیل مباشر سے جو حض حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کے خرائی یا تحلیل ہونے سے ہوتی ہے ان بخارات کا ارتداز سے خرچ ہونا اور مناسب جگہ پر تحلیل ہونا موجب تقویت اور صحت ہے اور ضرورت سے دیالا ان کا اثراب بدن کو ڈھیلا اور نگار کر دیتا ہے حقیقت روح کی تحقیق کے لئے فقیر کی تصنیف المطہ پڑی منی خون کے جو کار آمد اجزاء بدن کے اضا کو خرار دیتے ہیں اور نگی کو جاری و ساری صحت کو اور اس کو صحت من بنانے کے لابا منی کو بھی زیادہ بناتی ہے باخلا کم اجزاء رکھنے والی اشیاء سے اور یہ مسلمہ بات ہے کہ جب کسی خاص مصرف میں اجزاء زیادہ صرف ہو جائیں یا اجزاء خون میں کم شامل ہو تو دوسرے اجزاء تمام بدن کمزور ہو کر بہت نحفیب ہو جاتا ہے قوت جواب دے جاتی ہیں اور یہ سب تحقیقات ہیں اس بات پر متفقیق ہیں اگری ہیں کہ منی کے پدائش کے بعد اگر وہ خارج نہ ہو تو دوبارہ خون میں جذب ہو کر جذوے بدن بنتی ہیں اور جسم کی طاقت و طوانائی کا پائس بنتی ہیں مردانہ روپ و داب طاقت و طوانائی حسن و جمال وغیرہ سب منی کے دوبارہ جذب ہونے کا نتیجہ ہے تو بس حساب شدہ عمر ہے کہ روح بھی اور منی بھی خون کے کارامد اجزاء سے پیدا ہوتی ہے اور خون میں کارامد اجزاء کی موجودگی اس عمر پر منحصر ہے کہ اچھی و طاقت والی گذائیں کھائی جائیں اور میدہ ایسے اچھی طرح حضم کر کے خون میں شامل کر دے اور خون میں اجزاء کا اخراج جس حد تک وہ پیدا وار موجود ہوں ورنہ آمد سے خرج زیادہ ہو کر موجب کمزوری خون ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جلگ اگلام اور کسرت مباشر سے اہلین میں خفیف ورم پیدا ہو جایا کرتا ہے اور ذکابت حس کے بڑھ جانے سے جریان منی کی نوبت آ جاتی ہے اور منی کے اخراج سے اصاب سست اصاب سست نکارہ ہو جاتے ہیں جریان منی پخانہ کے قبض کی حالت میں کونتنے سے یا عام طور پر بول کے وقت بول سے پہلے یا اس کے بعد یا درمیان میں بول کے آنے سے دہاد کا نکلنا یا سوتے میں کسی صورت کو دیکھنے کے بعد یا بلا دیکھے صورت محسوس ہوتے یا بے خبری کی حالت میں چلتے ہوئے گاڑے کپڑے کی رگر سے یا شہفانی خیالات کے پیدا ہونے یا اور کسی طرح جب بلا رادہ منی کا اخراج ہو جائے کرے تو اسے جریان منی کے نام سے مسؤوم کرتے ہیں جریان ایک آدھی لفظ ہے جو تمام حالتوں پر بلا جاتا ہے جن میں کہ بلا خواہش کیے یا بلا ہموستری کیے منی نکل جائے اور جریان منی اس وقت تک مسکت صورت اختیار نہیں کرتا جب تک خزانہ منی کے اصحاب کمزور نہ ہو جائیں منی بے حد درقیق نہ ہو جائے خواہ کوئی اور سبب ہو یا نہ ہو خصوصا خزانہ منی کے پھٹھوں کی حص ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اس منی کی زیادہ حص ہونے کے ساتھ سرت انزال احتلام کا ہونا بھی ضروری ہے مباشر میں وقت مقررہ سے پیشتر منی کا اخراج ہونا سرت انزال ہے اور سوتے میں منی کا خارج ہونا احتلام کے نام سے جانا جاتا ہے مشہور ہے بعض وقت بول کے ساتھ یعنی پشاب کے ساتھ بات اگر رتوبات یا رسوب وغیرہ کا بھی اخراج ہوا کرتا ہے جس سے جریان منی یا دخات گزرنے کا شبہ ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کا باہمی فرق اور علامات فرق اور متخیرہ کی تخشیص کر لی جائے تاکہ اصل مرز و غرض میں فرق معلوم ہو میدہ جگر امار گردون مسانہ وغیرہ کی خرابی سے بعض اقاد سوبات سے نکلا کرتے ہیں جس سے بول گردلہ سا معلوم ہوا کرتا ہے ان کے علاوہ گردہ گدامیہ کی رتوبت جس کو مذہمی کہتے ہیں باوقت خیزش انتشار عزو کے سراخ کو ترک کر دیتی ہے تاکہ منی کی حدد سے عزو کی نالی کو کسی قسم کی گزند نہ پہنچے اور دیگر دوسری گلیٹوں کی رتوبت جس کو ودی کہتے ہیں جو کہ بول کرتے وقت ان گلیٹوں سے نکل کر بول کے ساتھ شامل ہو جائے کرتی ہے تاکہ بول کی تیزی کو کم کرے یہ ہر دور رتوبت بعض اقاض ضرورت سے یا مموز سے زیادہ نکلا کرتی ہے جن سے جریان منی کا شبہ ہوا کرتا ہے یا ہو سکتا ہے رسوبات بول کسی محفوظ بطن میں رکھنے سے تیہ نشین ہو جائے کرتے ہیں چونکہ ان کی کئی اقسام ہیں اور ہر ایک شناخت کے لئے علیدہ علیدہ علامات مطمئیزہ ہیں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ مضمون ایک علیدہ کتاب کی صورت تیار کر ہے اس لئے لہذا ان کو ترقہ صرف ایک موٹی سی شناخت تحریر کرتا ہوں کہ ہر دبین کے ذریعے بہ آسانی اجرام منی دیکھ جا سکتے ہیں اور سہولت سے تمیز اور تحقیق ہو سکتی ہے اگرچہ رتوبات مزی اور ودی کا کسرہ سے یا زیادہ نکلنا عظوم سستی پیدا کر دیتا ہے اور قوت مرمی کو بھی نقصار پہنچ جاتا ہے مگر جو نقصہ ناد کے منی کے اخراج سے اضائی تناسل اور تمام بدن میں پیدا ہو جاتے ہیں اور سرعت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کا اشر اشیر بھی ورد مزی اور ودی وغیرہ سے نہیں ہوتا اب میں آپ جریان منی جریان کا لاج بتاتا ہوں علاج تشکیز کے مستش سے بیان سے آپ پر اصول علاج کا اس اخراج بہ خوبی کر سکتے ہیں اور یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا صحیح اور سچا راستہ ہے جس پر قدم ذنی سے کوئی شخص مشکل سے جانے والے مرد کا خاطر ہو علاج کر سکتا ہے پہلا اصول علاج اسے کسی بھی حال میں نظر نہیں کرنا چاہیے اور کبھی احیانا فراموش ہو جائے تو علاج سے بجائے فائدہ کے سکترین نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اضائی تناسل میں ذکاوت حص پیدا ہو چکی ہو تو جب تک اسے زائل نہ کر لیا جائے اس وقت تک کسی مقوی دوا کا استعمال ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی حالت ناظر کی وجہ سے جب بہت کمزوری ہو تو قویت کی اشر ضرورت پیش آ جائے تو مسکن اور محضر کافی تدا میں شامل کر لی جائیں یا ایسی عدویات کی تلاش کی جائے جو مقوی ہونے کے ساتھ محضر سمجھ لینے کے بعد آپ ان صورتوں کو مندر نظر رکھ لینا چاہیے جو مذہ کی ابتدائی حال میں بحصورت اسباب اور اس کی ترقی کے زمانہ میں یا انتہا تک پہنچنے کے زمانہ میں پیدا ہو سکتی ہیں اب میں وہ اپنا بہترین علاج تحرین آپ کو کرتا ہوں جو کہ میرا معمول ہے اور جس کے ذریعے اس وقت بلا مبال کا ہزار ہر مریض ستیاب ہو چکے ہیں اور میرے زکاپت حس سب سے پہلے زکاپت حس کو دور کرنا بہترین علاج ہے اس کے لئے انگریزی عدوہ یاس پٹاشم برو مائد ایک نحائد مفید اور مجرب دعا ہے دیا یعنی پٹاشم برو مائد ایک حیثہ اور دانہ دار کھنڈ نو حیثہ باہم پیس لیں خوراک ایک ماشا سے دو ماشا بنا لیں مناسب درکہ ہمرا پانی یہ ایک دن میں دوبار دو بار اسے استعمال کریں دورانے استعمال میں مریض کو گزہ بے نمک دینی چاہیے جس سے برو مائد کا اثر جلد اور بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب گزہ سے نمک نکال دیا جائے تو یہ دواء جسم اور اصاب غیرہ میں خوب جذب ہو جاتی ہے اور اگر مریض کمزور ہو جائے یا اس کے تقلم میں فرق آ جائے تو پھر اس دواء کا استعمال ترک کر دینا چاہیے سفوف زکاوت یہ سفوف زکاوت دور کرنے کی بہترین دواء ہے اس کا استعمال زکاوت کو دور کرتا ہے اور جڑیان احتلاب منی مزدی کو دور کر کے تغلیز منی کرتا ہے نہائید قابل قدر دوائی ہے استعمال کرا کر فائدہ اٹھائیں جبز زکاوت گولیاں بھی سفوف قائم ہیں اور اگرز کے لئے تجدی کی گئی ہیں کہ جو مریض سفوف گیرہ کے استعمال سے مندفر ہوں ان کے لئے استعمال سہل اور امدہ ہوگا کشتہ کلی یہ دوائی بھی زکاوت کو دور کرنے کے لئے اور تغلیز منی کے لئے بہت امدہ ہے اس کو انفرادی طور پر یا دوسری ایسی عدو آیات کے ساتھ ملا کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے کشتہ کرنے کی نخائص سہل اور آسان ترکیب مشہور ہیں لیکن مجھے نخائص سہل اور آسان ترکیب کلی کو کشتہ کرنے کے معلوم ہے جو دوسری تمام ترکیبوں سے اچھی ہے اور اس میں کلی کو ریضہ ریضہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور صرف دو سیر پکتہ چاپ پاجک دستی کی آگ سے کشتہ تیار ہو جاتا ہے جنار پروفیسر ڈاٹر محمد عبدالشکوس صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ تقریبا اس مرد کے بیماروں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ان کے اکثر نہ مرد ہو جاتے ہیں یا جوانی میں ہی پیر مرد بوڑے محسوس ہوتے ہیں ان کا شمار اسیر الالال لوگوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے متیم میں تشریف لائے آنکھوں میں آنسو جلک رہے تھے آنکھوں کا ہلکہ سیاہ پڑ چکا تھا آنکھوں سے حسرت و دہشت ٹپک رہی تھی گم نصیبوں میں جسمہ بیچارگی تھے گم گلد کے زندہ درگور ہو چکے تھے ہمارے صفصار پر انہوں نے اپنی کہانی یوں سنانا شروع کی کہ مجھ کو بچپن سے کبھی عداد جلک تھی اس کے بعد قضیب کے رگو پٹھے کتئی بے حس مردہ ہو گئے استداد کی تندی اور جوش کتی ختم ہو گیا اور قضیب کی رگیں اوپر آئی ہیں اور جڑ کے پاس عزو پتلا ہو گیا سکڑ کر سہم کر رہ گیا ہے گزشتہ چار ساتھ سے سرط انزال کی شکایت ہو گئی ہے گل چینی حسن کے وقت سفید لیس دار مادہ عزو سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رتوبت کے خارج ہونے کے بعد کزیب ڈھنڈا سست پڑ جاتا ہے شادی کو عرصہ آٹھ سال ہو چکا ہے مگر گریب عورت چونکہ شریف النصر ہے اس لئے اس نے اپنی زبان سے اپنی جگہ شادی کر دیتے مگر تصویر کے دوسرے دو رخوا کرتے ہیں ایک رخ نے میری شرافت کو میری عزت اور خاندان کی عزت کو سمالا مگر دوسرے رخ نے پشیدہ طور پر مجھ کو نکارا نلائق ارمان زدہ حضر نصیب اور مجمع غم علم بنا دیا ہے میں سر عرصہ میں آج تک فرض جین ادا نہ کر سکا وائے نصیب میں نخائد خموشی سے سنتا گیا اور نخائد استقلال سے ان کے لئے تیر بہدف دوائیاں سوچتا رہا دماغ دوائیوں کے اثرات تلاش کرتا رہا اور صرف نقاہ مریض پر جمع رہی بہر کہہ میں نے ان کا مرض یہ تجویز کیا تجویز مرض و تشخیص میں نے سرمان زیادہ شخص کا مرض زیف با جسے نامردی یا انانت کہتے ہیں تجویز کیا جلک کے باعت قذیب کی رگیں دوسل آٹریز اور دوسل وینز یعنی وریدیں قذیب اور شرعائن قذیب ہاتھوں کی رگر کے باعث اوپر آئی تھی جس سے عزو پتلا ٹیڑا سکڑ کر چھوٹا ہو چکا تھا اس کے سفنجی اجسام کتے ڈیلے پڑ گئے تھے نید اجسام نحجی میں تخلل واقعہ ہو چکا تھا جس کے باعث اس کے قذیب میں تندی تیزی استادگی اور سکتی فنا ہو چکی تھی اور یہ شخص زندہ درگور ہو چکا تھا لطف دواج سے قطی بے بہرہ اور نیمت خداوندی سے قطی محروم و مسلو عزو کی رگڑ اور گیر قدرتی فیل کے باعث گردہ مسانہ گدائے گدامیاں اور خسیہ کمزور ہو گئے تھے اور منی کی تھیلی کمزور ہو کر لٹک چکی تھی جس کے باعث حسن سے صرف چھے چھاڑ کرتے ہی مادہ صاف ہو جایا کرتا تھا یہ مزی نہیں تھی بلکہ منی پانی کی تنہ سیال ہو کر بہا کر دی تھی دخول کی نوبر تک نہ آتی تھی غرض کہ ان کی تشخیص یہ ہوئی مکمل تشخیص نمبر ون زف نمبر دو کمزوری صاحب نمبر تین کمزوری عزائی تولید نمبر جا کمزوری عزوی تناسل نمبر پانچ کمزوری عزائی رائی ساور شریفہ مجوزہ علاج بلی چونکہ مطمئن تھے اور تعلیم یافتہ بھی میں نے ان سے کہا کہ تین ماہ تک مسلسل ہمارا علاج چاری رہے گا کیا آپ تین ماہ کے اخراجات عدوائیات برداشت کر سکتے ہیں کہنے لگے بے شک جو آپ فرمائے میں سر آنکھوں سے بجا لاؤں گا اب تو زندگی آپ کے حوالے کر چکا ہوں جب آپ جیسا ناخدا طبیب جنانی اور ڈاکٹری مجھے دوبارہ زندگی کے ولولے نہ بکشے گا تو پھر کون سا ذریعہ ہوگا میں نے چار سوڑ پہ ان سے طلب کی تین ماہ کی عدوائیات کے لئے انہوں نے فورا بلا پسخ ہے پیش حاضر کر دیئے اب مجوزہ نخصہ ملازہ ہو جو نسوہ میں نے اسے تجویز کیا ڈاکٹر یہ نسوہ فرماتے ہیں حب اکسیر اصاب مشکی دو گولیاں صبح کو ناباد ناشتہ ہمرا آب تازہ حب تیاغ مانی امبری دو گولیاں دوپیر کو بعد غزہ ہمرا آب تازہ آب تازہ ہمرا تازہ پانی سے حب مکوی با آزمی دو گولیاں شام کو چار بجے ہمرا آب تازہ حب اکسی با مروار ریج دو گولیاں سوتے وقت پانی کے ساتھ پوٹلی عجیب مشکی روزانہ شب کو ایک پیالہ میں گلاس پانی میں گرم پانی لیں پہلے ایک خوراک دوائے پوٹلی کو ایک مہین یعنی بری کپڑے میں اس کی پوٹلی بنائیں اور ایک چینی کے پیالہ میں چار تولہ ڈال کر نرم آنچ پر ایک پوٹلی کو گرم کر برانڈی کے پیالہ میں ڈبوک اور عزو کو ہلکے ہلکے ہاتھوں خفیف خفیف گرم گرم پوٹلی سے پندرہ منٹ تک سینک دیں اس کے بعد اس پوٹلی کی دعا کو دو دولہ شہد خالص میں ملا کر عزو پر لیپ کر دیں آدھا گھنڈا بعد عزو کو خفیف گرم پانی والے مذکورہ گلاس میں دس منٹ تک ڈبوئے رکھیں اس کے بعد پانی پھینک دیں اور عزو کو اسی پانی سے دھو کر کپڑے سے بھونج لیں بھاپ کے ذریعے یہ دعائیں پہ وست ہو کر شاندار استادگی اور فربی پیدا کرتی ہیں اس کے بعد ہی تلائے نشاط برکی کے چند کطرے ازو پر انگلیوں سے لگا لیں اس نایاب تلائے سے نہ جلن ہوگی نہ آبلہ پڑے گا نہ سوجس ہوگی اور جملہ شکایات گذیب رفع ہو کر شاندار کپتے مردانگی پیدا ہوگی اب میں زیل میں نقصہ دج کر رہا ہوں اجزائے اصلی ہوں تین ماہ مسلسل علاج رکھنے کے بعد مریض کی تمام کھوئی کپتے عود کر آئیں اور وہ بے پناہ طاقت کے مالک ہو گئے حب اکسیر اصاب مشکی شکاکل مصری تین ماشا مغد حب الخسرہ تین ماشا مخم مغد تخم کنوج تین ماشا ماشا اسکندنا گوری تین ماشا زفران کشمیری چھ ماشا مش خالق چھ ماشا ان سب ادوائیات کو بریک کر باہم مخلوط کر لیں اور کھرل میں ڈال کر ایکسٹریکٹ ٹیس ٹیس چار ٹرام اضافہ کر گولیاں بغدر خود تیار کر رکھ چھوڑیں قدر شہد خالق کی مدد سے گولیاں بنائیں پورے جسمانی اور صابی رباد میں ہنجان عظیم پیدا کرنے والی یہ گولیاں ہیں حب تریاغ منی امبری بہمن سرخ تین ماشا بہمن سفید تین ماشا تخم اٹنگن تین ماشا بیج بند سرخ تین ماشا ستاور تولہ اود سلیو ایک تولہ تخم سروالی تین ماشا کشتا کلی بھنگ والا ایک تولہ تودری زر تین ماشا موسری سیا تین ماشا ان عدویات کو بھی حسب دستور علیدہ علیدہ بریق کر لیں بعد میں کشتا کلی بھنگ والا ایک تولہ رمبر شہب چھ ماشا اور ٹیسٹ ٹو ویزن ٹیبلٹس تین تیس عدد ملا کر کھرل کر لیں اور لعب سمجھے غرقی کی اور لعب سمجھے عربی کی مدد سے گولیاں با قدر خود بنا کر رکھ چھوڑیں بہترین مغلز منی اور ممسک گولیاں ہیں حب مکوی باع آزمی جوز بو اکاست ماشا بس باسا چھ ماشا جند بیعت ستر ماشا جند بیعت ستر چھ ماشا سال مصری پنجرہ دار چھ ماشا تخم اسپست چھ ماشا تخم پریارہ تین ماشا بر کم تازہ ایک طولہ کشت حقیق چھ ماشا سنگ یشب محلول چھ ماشا ان عدویات کو حسد دستور علیدہ لیدہ پیس کر کشت حقیق موتبر سنگ یشب محلول ملاکر کھر میں ڈال کر ایمی ٹون ٹیبلیس پندرہ پچاس عدد گولیاں لواب سمگ عربی اضافہ کر خوب کھر کر لیں گولیاں بقدر خود بنا کر رکھ چھوڑیں یہ گولیاں منی کو گڑا کر مسانہ اور گردے کو مضبوط کرنے بے پوٹلی اصیب حب اکسی با مرواری اہدی ریگ ماہی ایک طولہ عدود بلسا تین ماشا تحم گزرا تین ماشا عود سلیب تین ماشا عود گرکی چھ ماشا جوز ابو تین ماشا درد بنج اقبی تین ماشا ماہی و بیان زفران خالص ایک طولہ مش خالص چھ ماشا مستقی رومی تین ماشا ان عدویات کو علیدہ علیدہ بریق کر کے کھر میں ڈار کر پیسیں بعد اس میں فوس فومین ٹیپلیٹس اضافہ کر اس کی گولیاں بقدر پنتالیس ادر خود بنا کر رکھ چھوڑیں یہ گولیاں مکوی با ممسق اور مردہ رگوں میں بجلی جیسے اکرنٹ پیدا کر دیں گی جس سے یہ خوب انسان کو فلاد جیسا بنا دیں گی پوٹلی عجیب مشکی پرادا دندان فیض نوم ماشا مغد نار چیل نوم ماشا تفم ملنگ نیت نوم ماشا امبا حلدی نوم ماشا کنجد سیا نوم ماشا مغد پمبا دانا نوم ماشا خونگچی سفید سرخ نوم ماشا خراتین خوشک نوم ماشا زفران نوم ماشا آکر کرحا نوم ماشا تخم خورتم نوم ماشا بیر بخوٹی نوم ماشا گل ناگ سیر نوم ماشا کنفنل نوم ماشا تخم صبت نوم ماشا دار چینی کلمی نوم ماشا مشک نوم ماشا تخم خالون نوم ماشا کلون جی نوم ماشا ریگ ماہی نوم ماشا مغز تخم کنوانچ نوم ماشا ان کو کوٹ کر چھان کر تین تین ماشا کی پوٹنیا بنا ڈالیں اور حسب دستور مذکورہ بالا کام میں لائیں تلائے نشات برکی بیر بہوٹی دو تولہ زلوہ خوشک دو تولہ شنگرف رومی ایک تولہ خراتین خوشک ایک تولہ ریگ ماہی ایک تولہ بالچھڑ بالچھڑ ایک تولہ گھونگچی سیا دو تولہ جہو تری ایک تولہ نوم ماشا جزوب بولا ایک تولہ نوم ماشا آکر کر ہا دو تولہ ان ادوائیات کو کچھل کر سو آتی ذری بیزا مورک کے ہمرا کھر کر کے بزریہ آتشی شیشی تلا کشید کریں جب سرد ہو جائیں تو شیشی میں رکھ کر اس میں آئلم فوس فورٹ یا روگن فاس فوس کا زافہ کر کے رکھ چھوڑیں بے مثال تلا تیار ہے دوائے مجلوکین مشکی سم اسم مشکی ایک تولہ برادان دندان فیل ایک تولہ ملنگ گنگ نی ایک تولہ کائفل ایک تولہ تخم کنوج ایک تولہ آکر کر ایک تولہ اصارون ایک تولہ عود بلسل سا ایک تولہ کنسیہ ایک تولہ جزور ایک تولہ زفران ایک تولہ بس باسا ایک تولہ کھنجوئے سرخ ایک ایک طولہ زلوے خوشک ایک طولہ خراتین خوشک ایک طولہ شنیز ایک طولہ تخم انجرہ ایک طولہ اونس لیب ایک طولہ اود گرکی ایک طولہ بیر بہوٹی ایک طولہ ان کو کوٹ کر چھان کر اس میں مشک میں خالص نو ماشا ملا کر تین تین ماشا کی تیس پوڑیاں بنا ڈالیں ایک پوڑیاں کی دوا شب کو سوتے وقت دو تولے شہد میں ملا کر قضیب میں لیب کر لیں ایک گھنٹہ تک لیب چڑھائے رہیں اس کے بعد ایک شیشے کے گلاس میں نینگ گرم پانی لیں اور اس میں لیب لگا ہوا قضیب ڈبوئے رکھیں پندرہ منٹ تک اس کے بعد پانی پھینک دیں اور قضیب کو کپڑے سے پونچ ڈالیں اور پھر چند کترے قضیب پر مل لیا کریں صفوف اکسیر مجلوکین امبری مصفلی سفید دو تولہ کشاکل مصری ایک طولہ سلم مصری دو تولہ جرمس مکشر ایک طولہ گل نوپل ایک طولہ تخم اسپت ایک طولہ تخم اٹکن ایک طولہ تخم ہرہارا ایک طولہ مصری سیاہ دو تولہ اونس لیب دو تولہ ان ادوائیات کو کوٹ کر چھان کر اس میں کشتہ کلی بھنگ والا ایک طولہ امبر اشوت چھے ماشا مروار ید فاسفتہ خوب پری کر کے ملا دیں بدہ شخم خواہ ملا کر رکھ چھوڑیں تین ماشا صبح تین ماشا شام دو دیا پانی کے ہمرا مجلوکین کو کھلائیں خوبے اکسیل مجلوکین تلائیں مستنگی رومی نو دولہ مستنگی نمی نو ماشا اودگر کی نو ماشا زبور ابو نو ماشا آکر کرہا نو ماشا بس باسا نو ماشا کنففل نو ماشا خلجان شیری چھے ماشا علیدہ علیدہ بری کر کے کھر میں ڈالیں پھر اس میں کشتہ تلہ اصلی دو ماشا کشتہ نکرہ اصلی چھے ماشا ملا کر خوب کھل کر لیں اور بقدر ضرور اللہاب سمنہ عربی اضافہ گولیاں بنا کر چنے کے برابر بنا کر رکھ چھوڑیں چار گولیاں دوپیر کو بعد از کھانا اور چار گولیاں شام کو سوکتے وقت ہمرا تازہ پانی سے کھائیں بادری اور تش اشیاء سے پریز کیجئے اور فیلے کبھی پر لانت بھیج دیں اور گندی فہش قسم کے لٹریچر سے بعد آ جائیں سیکسی پورن گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں ان دمام ادوائیات سے تمام کھوئیوں طاقتیں فرس سے واپس آ جاتی ہیں تمام ازائر ایسیہ دل دماغ جگر مسانہ گردہ کیستہ دمانی گدا گدامین تمام ازائر کی کمزوریاں دفع ہو جائیں گی رفع دفع ہو جائیں گی اور ان میں سفیس سے جان آ جائے گی اور قذیب کی جملہ شکایتیں رفع ہو کر مکمل انتشار مکمل استادگی اور اثرین و مردہ رگوں میں جان آ جائے گی یہ دعائیں بے مثال اور عجیب الفعل ہیں لہٰذا ان کو اپنائیں ساتھ ساتھ پریز بھی کیجئے گندی فلمیں لٹریچر پورن فلمیں گندے خیالات سے پریز کریں ان سے بچے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفاہ عطا کرے گا عام میں یہ تمام جو خرابیاں بماریاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی رفع دفع ہو جائیں گی